اسلام پینڈ اسے دل پٹھانو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید سنگے دوستو یوٹیوب کی اوپر ایک مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے جس کی اوپر میں آلڈی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ ایک افشن آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو نہ تو ایفلائی کرنے کا افشن ملتا ہے نہ آپ کا سسکرائب ارکاؤنٹ کرنے کا افشن آپ کو دیکھتا ہے نہ آپ کا ویچ ٹائم کا نورتیو سٹی فوریفکیشن نہ سٹرائک ٹھیک ہے یہ چار افشن مونٹیزیشن کی ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھتا اور وہاں پر آپ کو سیمپل سے یہ دیکھتا ہے کہ یو آر نارڈیجیبل پار مونٹیزیشن اچھا بھئی یہ مسئلہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے پسٹا پال تو اس بھی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں میں اپنوں کو سلوشن بتاؤں گا دوبارہ ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنی ہے پھر مجھے ویڈس اپ پر بار بار نہیں کہنے کیونکہ ویڈس اپ کے اوپر مجھے بہت زیادہ مسیجز آ رہے ہیں اس بھائی نے ایک کمنٹ بھی کیا کہ میں آپ کو اپنا ایمیل اور پاسورڈ دے رہا ہوں آپ میرے چینل کو سائنن کر کے یہ پروڈرم کو سول کر دیں تو بھائی میں معذیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت ساری اس طرح مسیجز آتے ہیں اور ہر کوئی مسئلہ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے یوٹیوب میں یہ مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے تو بھائی میں ہر ایک کا جو چینل ہے وہ سائنن نہیں کر سکتا اور نہ جو ہے نہ میں اس طرح جو نہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا اپنی زندگی بھی ہے اس میں تھوڑا سا میں مصروف رہتا ہوں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف یوٹیوب کے اوپر ہی کام کرتا ہوں میرا بزید اور بھی توڑا سی مصروف یاد ہیں اس کی اندر میں توڑا سا مصروف رہتا ہوں تو بھئی اگر جس کو لیٹ ریفلائی مل رہے تو وہ مائنڈ مت کیجئے گا میں ریفلائی دوں گا لیکن میسیجز بہت آتے ہیں تو اس لئے میں توڑا سا ریفلائی میں دیر کر دیتا ہوں لیکن اس بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے مجھے بتایا تو کمنٹ کے اوپر میرے نظر پڑی تو میں نے چلو اس کے ایک اور سلوشن نکالتے ہیں ابھی 2022 شروع ہے یعنی 2022 چل رہے ہیں تو اس میں بھی اگر تھوڑا سا طریقہ کا چینج ہو گیا اگر کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو اس پر بھی ایک ویڈیو اور بناتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ابھی شروع سے لے کی آخر تک طریقی کے ساتھ تسلیق کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس پرابلم کو کیسے سول کرنا ہے اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ نے وہ طریقہ کو بالکل continue جانا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے skip نہیں کر دینا ہے اگر آپ skip کریں گے تو وہ ہمارے ذمہ داری نہیں ہے میں آپ کو تفصیلا تسلیق کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے ایکشن کو ہٹھانا ہے پسٹاپال تو آپ نے کرنا کیا ہے پھر میں سکرین میں جا کے وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ آتا کیوں ہے آنے کا اس کا جو وجہ ہے وہ آپ کے پاس کسی اور کا content ہے یا کسی اور کا music ہے یا اس کا تمل ہے یعنی یوٹیوب کے طرف سے جو violation جس چیز میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیز یوٹیوب کے violation ہے اس میں کسی کا تمل استعمال کرنا کسی کا vice یا music استعمال کرنا کسی کی ویڈیو کو استعمال کرنا باقی title tags وغیرہ اس کا کوئی issue نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ یوٹیوب کی violation ہے اور یہ جب آپ حد سے زیادہ کر لیتے ہو تو پھر اس کی نتیجے میں آپ کو کیا دیا جاتا ہے دیکھیں پہلے ہم کو یوٹیوب جب ہم apply کرتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ آپ monetization کے لئے آہل نہیں ہیں لیکن ابھی ہمیں advance میں بتایا جا رہے کہ بھئی آپ کے اندر کچھ ایسا گڑھ بڑھ ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل ہم نے not eligibility پر رکھا ہوا ہے یعنی آپ eligibility آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ apply نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے اگر آپ اس کے guideline میں بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی طریقہ بتائے گا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پس آپ apply نے اپنی چینل کا شروع سے لے کے آخر تک جائزہ لینا ہے کہ میرے پاس کسی اور کا کوئی clip تو نہیں پڑھا ہوا ویڈیو کے اندر یا کسی اور کا music تو نہیں پڑھا ہوا یا کسی اور کا تمیل یا کسی اور کا ویڈیو اگر یہ چیز آپ کے پاس ہے تو بھئی پھر آپ یہ طریقہ نہیں کرنا پہلے اس چیز کو آپ clear کر لے جب آپ اپنے چینل سے مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے بعد ویڈیو کو یہاں سے continue کر لینا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبنی کرتے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں اچھا دوستو تو ہم آگئے سکرین پی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بالکل غور کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں سے میں کیا کر رہا ہوں آپ نے exit وہی کرنا ہے آپ کسی بھی country میں موجود ہو انڈیا میں ہو پاکستان میں اور بھونستان میں اور سعودہ عربیہ میں ہوں کہیں پر بھی موجود ہوں آپ نے یہ والا طریقہ اختیار کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ والا فالو کرنا ہے کوئی different نہیں کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی different نشو آتا ہے تو اس کو آپ report کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اسی وقت کا ہے اگر آپ 6-7 مہینے کے بعد دیکھیں گے اور اس میں کوئی changes آتا ہے تو آپ اس کا بالکل میرے سے فوج سکتے ہیں میرے ویڈس اپ کے آکے آپ کر سکتے ہیں اسٹیگرام پر message کر سکتے ہیں اسٹیگرام پر زیادہ easy ہوگا اسٹیگرام پر میں ہر کوئی reply دیتا ہوں ویڈس اپ کے اوپر بہت زیادہ message ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ نمبر کس کا ہے سارے نئے نمبر ہوتے ہیں تو بیٹی کہ یہاں سے سمپل سے آپ نے کیا کرنے آپ نے اپنے چینل کو اوپر کر دینا ہے آپ کسی بھی طریقے سے اوپن کریں تو میں سمپل سا پلی سٹور میں آتا ہوں یہاں سے ایک چینل ہے میرے پاس اور یہ کسی اور کے چینل ہے میرے پاس اپنا نہیں ہے تو اس کا بھی یہی issue چل رہے تو میں سمپل سا یہی سے آتا ہوں اور یہاں سے میں جب یہاں پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے پلی سٹور کو کھولا تو یہاں پر یہ اوپر والی اپشن پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر گوگل اکاؤنٹ کو اوپر کلک کر دینا ہے یہ کپے سمپل ہے اور بہت ہی easy طریقہ ہے اس کو review کرنے کا تو میں یہاں پر آگیا ہوں یہاں پر آپ تھوڑا سا اس طرف آئیں گے تھوڑا سا یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ payment subscription جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جب یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کن کن سے چیز گوگل فیم میں آپ نے payment کے لئے use کی ہے تو یہاں پر میں نے میں نے تین سم استعمال کیا یہاں پر پاکستانی اور تین سم جو ہے نا یہاں پر edit ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نے simple سا کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے کسی کا bank card لینا ہے اور bank card block پی ہو تو بھی چلے گا یعنی اگر اس میں کوئی پیسے نہ ہو تو بھی چلے گا کیونکہ یہاں پر ہم نے عرضی طور پر edit کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے review کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے simple سا کیا کرنا ہے یہاں پر pay metric اوپر click کر دینا ہے یہاں پر credit card یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے debit card کو اوپر click کر کے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا option آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے debit card کا number ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو میں debit card کا number یہاں پر ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے پھر بعد میں یعنی توڑا سا مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے لئے تو یہاں پر میں debit card کا number ڈالتا ہوں اور یہاں پر ہو گیا پھر آگے پورا میں کر لوں یہاں پر number اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تقریباً complete ہو گیا ہے پھر یہاں پر ہم سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا debt جو ہے وہ آپ یہاں پر ڈال لے تو 26 ہے یہاں پر ہم سے کوئی دوسرا چیز مانگ رہا ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر edit کر لیں تو یہ بھی ہم یہاں پر edit کرنے والے ہیں ٹھیک ہے سیمپل سے ہم نے اس کو edit کر لیا ہے اور یہاں پر ہم automatically اس کو more کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر save کریں گے save کے اوپر ہم click کریں گے تو یہ یہاں پر save ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا bank account یہاں پر connect ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر connect ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے click کر لیا تو یہ bank account یہاں پر edit ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپر کلک کریں گے ریمیو فیرمنٹ پھر سے یہاں پر آئیں گے جتنے بھی یہاں پر ایڈٹ ہیں آپ نے سب کو باری باری یہاں سے ریمیو کر دانے ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی ریمیو کر دیتا ہوں یہ ریمیو ہو گیا پھر ہم دوبارہ اس کو بھی کلک کریں گے اس کو بھی ہم یہاں سے ریمیو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یہاں سے ریمیو ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر دیکھیں ہم دوبارہ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے جو ابھی میں نے جو نمبر ڈیلیٹ کی ہیں وہ یہاں سے ختم ہو گئے ابھی جو یہاں پر ہم نے کارڈ ڈالا ہوا ہے وہ اصل میں یہاں سے ہم نیچے سے انڈوٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہم نے کارڈ ڈالا ہے وہ ابھی 24 ہارس میں ہمیں شو کرے گا ابھی اس میں تقریباً 24 گھنٹے لگیں گے 24 گھنٹے کے بعد یہاں پر ہمیں جانب وہ کارڈ شو ہو جائے گا جب یہاں پر شو ہو جائے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے اور 24 ہارس کے اندر اندر آپ کا جو الیجیبیلیٹی کا اپشن ہے وہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا جب وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ میں ساتھ میں کارڈ کو بھی ریمیو کر دینا ہے اگر کارڈ آپ سے اس سے پہلے بھی ریمیو کر لے تو مسئلہ نہیں ہے جب یہاں پر آپ کو کارڈ شو کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کر دینا جب مطلب پہلے وہ ڈیلیٹ کر دینا اگر وہ بات میں ختم ہو جائے اگر زیادہ بہتر یہ رائے گا کہ جب وہاں پر آپ کا پرابلم سول ہو جائے اس کے بعد ڈیلیٹ کریں کیونکہ یہاں سے آپ نے کوئی فیمنٹ نہیں کرنا ہے لیکن کوشش کریں آپ نے وہ ڈیبیٹ کارڈ یہاں پر دینا ہے جس میں آپ کے پاس کوئی فیمنٹ نہ ہو کوئی پیسے نہ ہو کیونکہ اگر یہاں پر آپ کوئی چیز کو گوگل سے خرید دیں گے تو پھر وہاں سے آپ نے پرچیس کرنا ہوگا ایسے آپ سے پیسے نہیں کارٹیں گے گوگل پلے لیکن آپ نے کوئی چیز اگر پرچیس کرنا ہو تو آپ کو بینک اکاؤنٹ کا اپشن دے گا تو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی وہ پیسے کٹ جائیں گے تو اس طرح سے آپ بہ آسانی اس کو سول کر سکتے ہیں جب آپ کو وہاں پر پرابلم سول ہو جائیں تو پھر یہاں سے کارٹ کو ریمیو کر دیجئے تو یہ تھی اپنوں کی اچھ کی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اپنوں کے لئے اچھے اچھے ویڈیو اللہ ترہتا ہوں Thank you so much for watching